اللہ اب میں خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد باخر علی صدیقی خادری چشتی فارغ التحصیل سہا ستہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خطاب سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلى آله وآسحابه ومن طبعه بهزان إلى يوم الدین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا عليه حقا في الطورات والانجیل والقرآن ومن اوف بی اہده من اللہ فاستبشروا ببیعکم اللذی بایعتم بہی وزالک هو الفوز العظیم صدق اللہ العظیم سورة توبہ کی آیت نمبر 111 جس میں اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین بے شک اللہ نے خرید لی ہے مؤمنین سے انفسهم واموالهم ان کی جانوں کو ان کے مال کو بأن لهم الجنہ جس کے عوض اللہ تعالیٰ ان کے لئے جنت یعنی اللہ تعالیٰ مؤمنین سے ان کے جان ان کے مال کے بدلے میں جنت خرید لی ہے یقاتلون فی سبیل اللہ یعنی وہ مؤمنین ایسے مؤمنین ہیں جو لڑتے ہیں بس ختل کرتے ہیں یعنی اللہ کے دشمن کا ختل کرتے ہیں اور ختل کیے جاتے ہیں یعنی راہے للہ شہید بھی ہوتے ہیں پھر اللہ فرما رہے ہیں وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن وعدہ کیا ہے اللہ نے اس پر یعنی یہ جو عمل مؤمنین سے سرزد ہوگا جو اللہ کی راہ میں لڑیں گے ماریں گے اور جو مریں گے ان کے لئے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پختہ ہے وہ وعدہ اللہ پورا کرنے والا ہے اور اس کا ذکر یعنی وہ وعدے کا ذکر تورات میں انجیل میں اور قرآن تینوں کتابوں میں ہے پھر اللہ آگے فرماتے ہیں وَمَنْ أَوْفَا بِأَحْدِهِ مِنَ اللَّهِ اور کون ہے یعنی اور کون ایسا ہے جو اللہ وعدہ کرے گا اس سے بڑھ کر کوئی وفا کرنے والا ہے نہیں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے سے بڑھ کر وفا کرنے والا کوئی نہیں ہے فَسْتَبْشِرُو اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں اے میرے محبوب ان مومنوں کو بتا دو فَسْتَبْشِرُو اے میرے محبوب جو مومن اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جو مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں یعنی شہید ہوتے ہیں ان کے لئے اللہ نے جنت مول لی ہے تو اے میرے محبوب ان کو بشارت سنا دو فَسْتَبْشِرُو کس بات کی بشارت بِبَعِكُمُ الَّذِي بَعَيَا تُمْ بِهِ اس بیعت کی خوشخبری سنا دو جو بیعت تم نے اللہ سے کی ہے وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اور یہی تو سب سے بڑی فیروز مندی ہے حضرتِ عبداللہ بن رواحہ یہ رسول اللہ کے شاعروں میں سے ایک شاعر تھے اور یہ شاعر کیسے شاعر تھے معلوم؟ یہ شاعر عبداللہ بن رواحہ ایسے شاعر تھے مومنین کو اللہ کے رسول کے دشمنوں کے خلاف لڑنے کی رغبت دلاتے تھے اپنے اشاعر میں حضرتِ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی آپ اپنے رب کے لیے اور اپنے لیے جو چاہے شرط لگا لیں ہم پوری کریں گے ہم فکر نہیں کریں گے کہ یہ شرط ہم سے نہیں ہو سکے گی ہم یہ فکر نہیں کریں گے اے اللہ کے رسول جو شرط آپ اللہ اور آپ کے لیے لگائیں لگا لیں آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کے لیے یہ شرط لگاتا ہوں کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے لیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے یہ شرط لگائی کہ تم میری کہ تم میری ہر اس شے سے حفاظت کرو جس سے تم اپنے نفسوں اپنے مالوں کی حفاظت کرتے ہو تم جس طریقے سے اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہو ویسے ہی میری بھی حفاظت تم کیا کرو اب حضرت عبداللہ ابن روحان نے عرض کیا جب ہم ایسا کریں گے تو پھر ہمارے لیے کیا ہوگا یا رسول اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے جنت ہوگی تو انہوں نے کہا نفع بخش بیع ہے یعنی یہ جو بیعت ہوئی ہے یہ تو فیدہ مند ہے نہ ہم اسے فسخ کریں گے اور نہ فسخ کا مطالبہ کریں گے یعنی ہم اس کو کینسل نہیں کریں گے یا ہم اسے لاپرواہی نہیں برتیں گے اور نہ لاپرواہی برتنے دیں گے ہم خود بھی پریکٹس کریں گے اور جو پریکٹس نہیں کرے گا اس کو پریکٹس کرنے کے لیے آمدہ کریں گے پس مسکورہ آیت نازل ہوئی جب یہ بات ہوئی اس کے بعد میں قرآن نازل ہوا جب یہ بات اللہ کے رسول اور حضرت عبداللہ ابن رواہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو نفع بخش بیعت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ نے جس بات کی بشارت دی اس بات کا ذکر اللہ نے کیا اللہ کے رسول سے پوچھا حضرت عبداللہ ابن رواہ کہ یا رسول اللہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے لئے کیا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے لئے جنت ہے اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا اور حاضرین محترم کئی آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے حکم دیا مومنین کو کہ اللہ کے رسول کی اعانت کرو اللہ کے رسول کی مدد کرو مطلب اللہ کے رسول نے جو توہید اور رسالت کا پیغام دیا ہے اس کی خاطر نکلو اور اہل مدینہ کے لئے یہ فرض تھا کہ اگر رسول اللہ غزوے پر جاتے تو کوئی بھی بلا عذر مدینہ میں نہیں رہنا ہر ایک پر یہ فرض تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ غزوے میں شریک ہونا پچھلے ٹیمپ پچھلے اتبار جب ان چالیس سالہ جشن منایا گیا تو اس میں جو آیت پڑھی گئی تھی اس میں یہ حکم تھا اس آیت میں مفسرین نے جو تفسیر کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت کو بیان کرو میں فرمایا کہ تم اس رسول یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے میرے آخا کی تعظیم کرو یہ تھا اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا وَتُعَذِّرُو کا معنی یہ ہے کہ تم رسول اللہ کے سامنے تلوار لے کے جہاد کرو حضرت اکریمہ نے فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کرو یہ حکم تھا مومنین کے لئے اور یہ حکم آج بھی ہے کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں اسی آیت میں اللہ نے فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَا اے میرے محبوب میں نے آپ کو بھیجا ہے شاہد شاہد بنا کر گواہ بنا کر اِنَّا اَرْسَلْنَا شاہدوں وَمُبَشِّرُون وَنَزِيرًا اللہ نے یہ فرمایا تو اے پیارے آپ گواہ ہیں تو گواہ کس پر ہے گواہ ان انبیاء پر بھی ہے جو رسول اللہ سے پہلے آئے کہ وہ انبیاء نے اپنی امتوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے اور گواہ اس امت پہ بھی ہے رسول اللہ کل بھی گواہ تھے اور آج بھی گواہ ہیں اور صبح خیامت تک گواہ رہیں گے تو یہ مومنین پر دفاع کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم کئی جگہ دیا ہے اب دفاع کرنے کے کئی طریقے جس سے جیسے ہو سکتا دفاع کرنا اور جو جہاد کی نیت یا جہاد کا ارادہ نہیں رکھتا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا حدیث شریف کا واضح مفہوم ہے نیت یہ ہونا اگر وقت آئیں گا تو ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں ابھی اسے ٹالم ٹولی نہیں کرنا وہ ہوتا کیا وہ دیکھیں گے نہیں وقت آیا تو اب وقت آیا تو اب میں نکلوں گا یہ نیت رہنا ایک دوئیسی سے متعلق احدیث سناتا ہوں تاکہ آفتاب خطابت کو ہم زیادہ سن سکیں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس بن عبد المطالب اپنے چچا سے کہا تمہاری گفتگو کرنے والے کو چاہیے کہ وہ گفتگو کرے اور اپنی گفتگو طویل نہ کرے اللہ کے رسول نے اپنے چچا سے فرمایا کہ تمہارے جو گفتگو کرنے والے ہیں تمہارے ساتھ یا تمہارے لوگ جو بھی ہیں جو گفتگو کرنے والے ہیں گفتگو کرے ہیں لیکن طویل گفتگو نہ کرے کیونکہ تم پر مشرکین کے جاسوس ہیں اس زمانے میں بھی تھے دیکھئے جاسوس اللہ کے رسول نے فرمایا کیونکہ تم پر مشرقین کے جاسوس ہیں اگر انہوں نے تمہارے بارے میں جان لیا تو وہ تمہیں ظلیل اور رسوہ کریں گے تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا اور وہ حضرت ابو امامہ اسعاد تھے انہوں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لئے جو چاہیں فرمائیں آپ اپنے رب کے لئے جو حکم دیں گے ہم اس کو مانیں گے دیکھئے صحابہ کا مزاج کیسا تھا وہاں پر حضرت عبداللہ بن رواحہ کا ذکر ہے رضی اللہ عنہ یہاں پر جو ذکر ہے وہ ابو امامہ اسعاد رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے انہوں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لئے جو چاہیں ہمیں حکم دیں اور اپنے لئے اور اپنے اصحاب کے لئے جو چاہیں آپ فرما دیجئے آپ جو حکم دیں گے یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کے لئے پھر ہمیں بتائیے کہ جب ہم ایسا کریں گے تو ہمارے لئے اللہ تعالیٰ پر اور آپ پر کونسا عجر اور ثواب ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کے لئے تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم اس کی عبادت کرو اور کسی شے کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ پوچھنے والوں کے دو سوال ہیں اور دونوں کو جواب ایک جیسا ہے کوئی فرق نہیں ہے اللہ کی عبادت کرو اور اس کی ذات میں کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے لئے اور اپنے اصحاب کے لئے میں یہ کہتا ہوں کہ تم ہمیں پناہ محیع کرو یعنی یہ بات انڈریسٹوڈ ہے انسار مدینہ سے حضور نے فرمایا کہ تم میرے لئے اور اپنے اصحاب کے لئے جو مہاجرین حجرت کر کے آئے ہیں وہ اور جو انسار ایمان لائے ہیں وہ سب کے لئے کہ تم ان کے لئے پناہ محیع کرو ہماری مدد کرو اور ہماری ان تمام چیزوں سے حفاظت کرنا ان تمام چیزوں سے حفاظت کرنا جو کچھ تمہارے پاس ہے سیکیوریٹی سسٹم جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سے ہماری حفاظت کرنا جن سے تم اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہو تو انہوں نے عرض کی جب ہم ایسا کریں گے تو ہمارے لئے کیا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے جنت ہوگی حاضرین محترم یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ نے ابھی اپنے محبوب سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اے محبوب میں تمہارا محافظ ہوں ایک بات یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ سٹارٹنگ میں اگر حکم دے دیتا کہ اے محبوب اب آپ کو کسی سیکیوریٹی کی ضرورت نہیں ہے میں حفاظت کرنے والا ہوں تو پھر صحابہ میں یا ہم میں وہ جذبہ کہاں سے آتا اس میں بھی ایک بات کا حکم دیا گیا کہ صحابہ کو ایک چانس دیا گیا کہ تم کیسے رسول اللہ کی حفاظت کرتے ہو تم کرو پھر ایک وقت آ گیا اور یہ جب وقت تھا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرے داری کے لئے صحابہ باری لگاتے تھے آج میں رسول اللہ کی پاسداری میں کھڑا رہوں گا یہ باری لگتی تھی جب وہ حکم آ گیا تو اللہ کے رسول نے سب کو حکم فرما دیا کہ اب ضرورت نہیں اللہ خود میرا محافظ ہے تو حضرین محترم یہ امت کے لئے سبق ہوتا ہے ایسی باتوں کا کہ تم اپنے آخا کے ساتھ کیسے ان کی حفاظت کرتے ہو اب سنیے حضرت شعبی رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان کی تو کہا کسی بوڑے اور جوان نے اس خدر مختصر اور زیادہ بلیغ خدبات کہیں نہیں سنا یعنی رسول اللہ دو باتیں کی مختصر باتیں کر دی آپ کا خدبہ بلیغ تھا اس خدبے میں بلاغت تھی اس مختصر خدبے میں کئی چیزیں پنہا تھی اور کئی راز اس میں پنہا تھے اب اس کو سمجھ کے جتنا کھولتے جاؤ وہ بلاغت کو پہنچے گا یہ مختصر تھا اب بوڑے نے نہیں سنا یعنی بوڑا شخص اتنی عمر کو پا گیا مگر وہ ایسا خدبہ نہیں سنا ہوں گا اور جو جوان ہے وہ بھی نہیں سنا ہوگا نہ پہلے والے سنے ہوں گے نہ اب اس دور والے سنے ہوں گے یہ معنی اس سے نکلتا ہے بلیغ خدبے کا حاضرین محترم اللہ جل شانہوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو بھی وہ عطا فرما جو صحابہ کو تو نے عطا فرمایا تھا خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے دفاع میں ہمیں بھی اپنی زبان میں خوت دے ہمارے ہاتھوں میں خوت دے ہمارے ارادوں کو پختہ بنا اور وقت آنے پر ہم کو نکلنے کی حمد بھی عطا فرما آمین والحمدللہ رب العالمين